ڈیو سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج ہم چپٹر ٹو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بیسک کونسپس اور ڈیٹا بیس کی کچھ ٹرمینالوجی سے ریلیٹڈ ہے ہمارے پاس دیکھیں اب آپ کو آئیڈیا ہے کہ فیلڈ کیا ہوتی ہے ریکارڈ کسے کہتے ہیں فائل کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو ذرا بریف کر کے میں آگے چلوں گا فیلڈ کیا ہے ریلیٹڈ کریکٹرز کا کمبینیشن کا سیٹ جو ہے ہم اسے کہتے ہیں فیلڈ اور سمالیس یونٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے جسے آپ ایکسس جسے آپ ایکسس کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس میں جبکہ ریکارڈ بہت ساری فیلڈ سے مل کر بنتا ہے اور بہت ساری فیلڈ کو جب آپ ایک یونٹ کے طور پر ٹریٹ کریں تو وہ اسے ہم کہیں گے ایک ریکارڈ فرکزیمپل علی کا کوئی ریکارڈ بلال کا کوئی ریکارڈ ٹھیک ہے اس میں تمام علی کی ریکارڈ انفرمیشن ہوگی یا بلال کی انفرمیشن ہوگی جبکہ بہت سارے اس طرح کے ریکارڈ سے مل کر آپ کی ایک فائل بنتی ہے یا ایک ٹیبل بنتا ہے جبکہ ٹیبل کو ہم فائل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ الٹی میٹلی ٹیبل جو ہے نا آپ کا وہ فائل پر سٹور ہو رہا ہوتا ہے آپ کا اگر آپ کی ہار ڈس پر ایک فائل بن رہی ہوتی ہے ہر ٹیبل کے اگے آرائیٹ جی آپ اس کی دیفنیشن ریڈ کر سکتے ہیں سیم کونسیپٹس ہیں یہاں پر دیرا دکھائے گیا فیگر میں بہت سارے ریکارڈز ڈیفرینٹ اس میں ریکارڈز دکھائے گیا اور ان سب ریکارڈ سے مل کر آپ کی فائل بن رہی ہے امپلائیز کی یہاں پر نیکس پیج پر ایک دو باتیں ذرا امپورٹنٹ ہیں یہاں یہ حصہ long میں تو کوسچن نہیں آتا short میں ہی آسکتا ہے اگر آپ کو concept clear ہونا چاہیے اس کا fix length field ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے variable length field کیا ڈیفرینٹس ہے دیکھیں field کا تو آپ کو idea ہے ٹھیک ہے جس میں for example student کا name store ہوتا ہے علی بلاد یہ کیا field ہے جس میں آپ کا data store ہو رہا ہے جبکہ اب یہی field آپ کی دو categories میں divide ہو رہی ہے fix length میں اور variable length fix length field ہم کہتے ہیں for example اگر کوئی field ایسی ہے جس پہ آپ نے specify کر دیا کہ اس میں four characters ہی آ سکتے ہیں for example sometimes role number ہوتا ہے نا آپ کا 1901 1902 اگر four characters exactly four characters کی اگر define کر دی limit تو وہ four characters سے زیادہ پھر آپ میں آپ اس میں enter نہیں کر سکتے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے variable length field کہ for example name name ہے آپ کا ٹھیک ہے کبھی کم characters ہوتے ہیں name میں کبھی زیادہ ہوتے ہیں for example علی ہے علی کے name میں صرف تین characters ہیں اب کسی کے character اب کسی اور کے name اگر ہم لیں تو خاصا بڑا name ہو سکتا ہے بیس پچیس characters ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی field جس جو کہ جس کا size vary کرتا ہے تو ہم اگر ہم اس کو variable length بنا دیں اگر اس کی type کو تو ہر دفعہ اس کی جو size ہے وہ different ہوگا یعنی fix length میں تو fix ہو گیا نا کہ اگر آپ یعنی ہر دفعہ اس نے four digits ہی لینے ہیں four characters ہی لینے ہیں fix length میں اور اس میں وہ vary نہیں کرے گا اس کا size ٹھیک ہے چاہے آپ کم characters بھی دیں گے اگر تو اس کا size وہ ہمیشہ fix رہے گا لیکن variable length میں size جو ہے وہ vary کرے گا اگر علی آپ نے دیا نام تو صرف تین characters لگیں گے آپ کے hardest پر صرف تین characters ہی store ہوں گے لیکن اگر احمد دے رہے ہیں آپ نام تو اس کے against five characters جو ہیں وہ آپ کے store ہوں گے hardest پر تو variable length field کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اور لیکن کچھ نقصان بھی ہے ایسی طرح fix length field کا بھی کچھ فائدہ ہے اور کچھ نقصان نہیں fix length field کا فائدہ یہ ہے advantage یہ ہے کہ آپ کو database میں اگر آپ جو different fields کی اگر type fix رکھ دیتے ہیں تو زیادہ delay جو ہے نا آپ کا کیوری میں وہ کم آتا ہے یعنی وہ easily calculate کر لیتا ہے آپ کے record کی length کو اگر ہر ایک record کی ہر field fixed length کی ہے تو database کو کم time لگے گا آپ کی calculation کرنے میں easily وہ records کو approach کر لے گا جبکہ اگر variable length کی اگر field رکھتے ہیں نا آپ اپنے records میں تو ہر record different length کا ہوگا ٹھیک ہے کوئی record کا size کم ہوگا کسی record کا size زیادہ ہوگا تو پھر وہاں پر database جو ہے نا وہ ہر record جب different length کا ہوگا تو وہاں پر اس کو records access کرنے میں ان کو تلاش کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے ظاہر ہے وہ simple mathematics والی بات نہیں ہوتی ضرب تقسیم والی کتنے سے multiply کیا اور پہنچ گئے hundreds record پر تو اس طرح سے وہ نہیں بات آپ وہاں باقیدہ تلاش کرنا پڑتا ہے variable length میں لیکن fixed length میں easy ہو جاتا ہے آپ کو access کرنا کوئی record آپ اس کو read کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہی concept ہے basically variable length کے کچھ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی space جو ہے وہ کم consume ہوتی ہے ہارڈ اس پر کم bytes کم bytes لگتے ہیں اگر کم آپ کا جو ہے size ہے سیجی نیکسٹ آپ کا question ہے how the tables relations are formed up in dbms dbms میں tables یا relations کس طرح سے form ہوتے ہیں دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں relationship model اور اس میں ایک جو table ہے اس کو relation کہتے ہیں یعنی table کا دوسرا نام کیا ہے relation یہاں پر دیکھیں کیا definition دی ہو یہ اس کی a table or relation is used to store information about an entity یعنی ایک entity سے متعلق اگر آپ نے کوئی information store کرنی ہے تو وہ آپ table میں کریں گے اور table کیا ہے it is an entity is anything مطلب entity کیا ہے یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے متعلق آپ database میں کوئی information store کرنے جا رہے ہیں an entity may have many attributes with unique names for example آپ کی جو entity ہے اس کے بہت سارے attributes ہو سکتے ہیں اور different names کے ساتھ اب کیا ہوتے ہیں یہ attributes for example چلے میں ایک example دیتا ہوں آپ کی جو book ہے ٹھیک ہے وہ ایک entity ہے why it is an entity because it has many attributes آپ کی book کا کوئی color ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں number of pages بھی ہوتے ہیں اس کا کوئی title ہے اس کا کوئی مصنف ہے اس کا کوئی publisher ہے تو یہ ہوتی ہے entity جو کچھ خاصوصیات کچھ features رکھتی ہے کچھ attributes رکھتی ہے اور ہر book کے different features ہوں گے attributes different ہوں گے اور وہ information ظاہر ہے entity سے متعلق record کرنی پڑے گی table میں ٹھیک ہے تو ہر entity جو کچھ attributes رکھتی ہے اور تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ اس سے متعلق information table میں store کر سکتے ہیں forming our relation اچھا یہاں ایک اور بات کیسے each attribute must have only one and only one value ہر attribute میں ایک ہی value ہوتی ہے فرکزیمپل student کا name ٹھیک ہے اب اس میں سے student کا name ہی store ہوگا role number store نہیں ہوگا اس سے ایک فیل میں forming our relation the relations are used to store information about an entity تو relation میں یہاں tables میں ایک entity سے متعلق information جو ہے وہ store ہوتی they are formed according to the attributes of the entity about which the information is stored جبکہ اس میں آپ کے entity سے متعلق جتنے attributes ہیں ان کو store کیا جاتا ہے فرکزیمپل آپ کے پاس student کی ایک entity ہو سکتی ہے teacher کی ایک entity ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساری entities کچھ نہ کچھ attributes carry کریں student کی کیا attributes ہوں گے student کا role number student کا name اس کا address اسی طرح teacher کا بھی کچھ attributes ہوں گے تو یہ ساری entities ہیں یہاں پر اور ان کے کچھ attributes ہیں اور یہاں دیکھیں بتایا ہوا ہے اس نے نیچے example دی ہوئی ہے student کے table کی بنایا ہوا ہے student کے یہ columns ہیں attributes ہیں بسی کے لئے role number name date of birth address phone the fields in parentheses indicate yes آپ اسے پھر read کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پر اس نے تھوڑے سے کچھ instances ہوا رہا ہے کچھ records جو ہیں وہ الگ سے store کر دی ہیں تو ایک table جو ہے basically ایک two dimensional entity ہے جو کچھ rows اور columns جو ہے نا اس میں یہ دو dimensions ہوتے ہیں ہر table میں آپ کو یہ dimensions ملیں گے اور اسی لئے اس کو relation کہتے ہیں mathematics میں concept ہے relation across product ٹھیک ہے تو وہ rows and columns سے ہی وہ related ہوتا ہے تو اسی base پر اس کو ہم relation کہتے ہیں کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے next question write down the properties of relation in detail important question ہے concept conceptual ہے انشاءاللہ آج کے لئے quit کرتے ہیں thank you